ہلوے پیارے بچوں آپ سبھی کا اپنا یوٹیوب چینل وائی ارکلاس میں بہت بہت سواگت ہے تو پیارے بچوں آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مانڈ پیپر تھرڈ کا جو مانڈ پیپر آپ کا تیسرا ہے تیسرے میں جو آپ کا کھنڈ آ آپ کا ہے بہوتک بگیان یعنی کھنڈ آ کے جتنے بھی بہوکلپی اور اطلق توری کے مہتپور پرشن ہیں میں آج اس ویڈیو میں آپ کو اچھے طریقے سے بتانے والا ہوں تو پیارے بچوں چلتے ہیں پریشن نمبر ایک آپ کے سامنے ہی اس کو پڑھتے اور اس کا سالف کرتے ہیں پریشن نمبر ایک آپ سے کہہ رہا ہے سمتل درپڑ کی فوکس دوری ہوتی ہے سمتل درپڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا درپڑ نہ اوہرا ہوا رہے اور نہ ہی دبا ہوا رہے سپاٹ رہے پلین رہے سمتل درپڑ کی فوکس دوری ہوتی ہے آپسن پہلا ہے سن دوسرا آپسن ہے انت تیسرا آپسن ہے پچیس سینٹی میٹر چوتھا آپسن ہے مانس پچیس سینٹی میٹر تو پیارے بچوں سمتل درپڑ کی فوکس دوری ہوتی ہے ان چاروں آپسن میں آپسن نمبر آپ کا دوسرا سہی ہے انت یعنی سمتل درپڑ کی فوکس دوری انت ہوتی ہے سمتل درپڑ کی فوکس دوری انت ہوتی ہے چلتے ہیں پریشن نمبر کھا پڑھتے اور اس کو سالف کرتے ہیں پرس نمبر خواب سے کہہ رہا ہے پرکاش کا ویگ نم لکھت میں سے کس مادہم میں سب سے ادھک ہوتا ہے پرکاش کا مطلب کیا ہوتا ہے روشنی ہوتا ہے ویگ جانتے ہو یعنی پرکاش کا ویگ نم لکھت میں سے کس مادہم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے سب سے ادھک ہوتا ہے پہلا آپسن ہے وایو دوسرا آپسن ہے جل تیسرا آپسن ہے کانچ چوتھا آپسن ہے نروات تو نروات کا مطلب جہاں پر وایو نہ ہو وائیو کا مطلب وائیو یعنی ہوا ہوتا ہے جبکہ نروات جہاں پر وائیو نہ ہو یعنی پرکاش کا ویگ نمی ختمے سے کس مادہ میں سب سے ادھک ہوتا ہے وائیو میں جل میں کانچ میں نروات میں اس کا جو صحیح اتر ہے وہ آپ کے سامنے آپسن نمبر آپ کا چوتھا صحیح ہے نروات یعنی پرکاش کا ویگ سب سے ادھک ہوتا ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے نروات میں جہاں پر وائیو نہ ہو یعنی جہاں پر وائیو نہ ہو وہاں پر پرکاپاویو سب سے زیادہ ہوتا ہے چلتے ہیں پرشنمبر گاب پڑھتے پرشنمبر گاب سے کہہ رہا ہے ایک پروٹان پر ویددوط آویش کی ماطرہ ہوتی ہے پرشن آپ سے سامنے کہہ رہا ہے ایک پروٹان پر ویددوط آویش کی مطرہ ہوتی ہے آپسن پہلا ہے ایک دسملہ زیرو گوڑے دس گھات مانے انیس کولام دوسرا آپسن ہے تو پیارے بچوں اس کا جو صحیح اتر ہے یعنی ایک پروٹان پر بددت آویش کی ماترہ ہوتی ہے تو اس کا جو صحیح اتر ہو آپ کے سامنے آپسن نمبر آپ کا چوتھا صحیح ہے یعنی ایک پروٹان پر بددت آویش کی ماترہ ایک دس ملوچھے گوڑے دس گھات مائنس انیس کولام ہوتا ہے تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں پرشن نمبر ایک کا 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 گاہ کھنڈ آپ سمجھ گئے ہوں گے چلتے ہیں آپ کو بلے کر پرشن نمبر گھا میں پرشن نمبر گھا آپ سے اتنا ہی کہہ رہا ہے کونسا چمبہ کی چھیتر کا ماترک نہیں ہے چمبہ کی چھیتر کا ماترک نہیں ہے تو پہلا آپسن ہے ویبر پرتی میٹر اسکوائر دوسرا آپسن ہے ٹیسلا تیسرا آپسن ہے گاؤس چوتھا آپسن ہے نیوٹن پرتی ایمپیئر اسکوائر آپ کو اتنا ہی کہہ رہا ہے چمبہ کی چھیتر کا ماترک نہیں ہے چار آپسن ہے ایک ماترک آپ کو چمبہ کی چھیتر کا نہیں ہے جو ماترک نہیں ہے اس کو آپ کو چین کرنا ہے ویبر پرتی میٹر اسکوائر ہے ٹیسلا ہے گاؤس ہے نیوٹن پرتی ایمپیئر اسکوائر ہے یعنی اس کا جو صحیح اتر ہے وہ میں آپ کے سامنے آپسن نمبر آپ کا چوتھا صحیح ہے یعنی چمبہ کی چھتر کا ماترک نہیں ہے وہ کیا ہے نیوٹن پرتی ایمپیر اسکوائر یعنی نیوٹن پرتی ایمپیر اسکوائر آپ کا چمبہ کی چھتر کا ماترک نہیں ہے جبکہ ٹیسلا ویبر پرتی موڈر اسکوائر اور گوز یہ تینوں جو ماترک یہ آپ کے چمبہ کی چھتر کے ماترک ہیں چاوتھا ماترک نہیں ہے جو کی نیوٹن پراتے ایمپیر اسکوائر ہے پیارے بچوں مید کرتے ہیں پرشن نمبر ایک کا پرشن نمبر کا کھا گا اور گھا آپ اچھے طریقے سمجھ گئے ہوں گے چلتے ہیں آپ کو لے کر اس پرشن کا جو عطلہ گھتری پارٹہ ہے اس کو ہم آپ کے سامنے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں اس میں پرشن نمبر دوسری کا جو کا کھنڈ اس میں آپ سے کہہ رہا ہے ایک گولی درپڑ کی وکرتہ ترجہ بی سنٹی میٹر ہے اس کی فوکس دوری کیا ہوگی پرشن ہے ایک گولی درپڑ کی وکرتہ ترجہ کتنا دیا ہے بی سنٹی میٹر ہے اس گولی درپڑ کی فوکس دوری کیا ہوگی چلتے ہیں اس پرشن کا اتتر آپ کے سامنے بتاتے ہیں پیارے بچوں پرشن آپ کے سامنے اتنا ہی کہہ رہا تھا ایک گولی درپڑ کی وکرتہ ترجہ بی سنٹی میٹر ہے اس کی فوکس دوری کیا ہوگی آپ کو دیا کیا ہے گولی درپڑ کی وکرتہ ترجہ جسے ہم آر سے لکھتے ہیں یعنی درپڑ کے دھرو سے وکرتہ کیندر کے بیچ کی دوری کو وکرتہ ترجہ کہا جاتا ہے جسی ہم R سے لکھتے ہیں اور R کمان دیا ہے 20 سنٹی میٹر اور آپ سے کہہ رہا ہے گولی درپڑ کی فوکس دوری آپ کو گیانت کرنا ہے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ EF برابر R by 2 ہوتا ہے EF کیا ہے درپڑ کی فوکس دوری ہوتا ہے R کیا ہوتا ہے درپڑ کے وکرتہ ترجہ ہوتا ہے یعنی EF اور R میں ایک سنبند ہوتا ہے جسے کہتے ہیں درپڑ کی فوکس دوری وکرتہ ترجہ کی آدھی ہوتی ہے یعنی EF برابر R کا معنی 20 دیا ہے رکھ دیا ہے 20 بٹے دو ہے یعنی دو پہاڑے میں 20 جو ہوتا ہوا آپ کا 10 بار پہ آتا ہے فوکس دوری 10 سنٹی میٹر ہے پیارے بچوں امید کرتے ہیں پرشنمبر دوسرے کا کھاکھنڈ آپ سمجھ گئے ہیں چلتے ہیں آپ کو لے کا پرشنمبر دوسرے میں پیارے بچوں پرشنمبر دو کا پرشنمبر کھاکھنڈ آپ سے کہہ رہا ہے کیا ابھی پرائے ہیں یا اس طرح سے بھی پوچھ سکتا ہے پرشنمبر نیتری کی سمجھن چھمتہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو جس طرح سے بھی پوچھئے آپ کو پریبھاشہ ہی لکھنا ہے نیتری کی سمجھن چھمتہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں چلتے ہیں اس پرشنمبر دوسرے کا اتر آپ کی سمجھنے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں پیارے بچوں پرشنمبر آپ سے کہہ رہا تھا نیتری کی سمجھن چھمتہ سے کیا ابھی پرائے ہیں یہ اگزام میں بہت اگزام کی درشتری سے بہت ہی مہتپور پرشنے ہیں گیارہ میں تیرہ پندرہ سولہ سترہ اور انیس میں بھی پوچھے گئے ہیں اس لئے اگزام کے درشتری سے ایسا پرشن بہت ہی مہتپور ہوگا تو اس کا اگزام آپ کے سامنے اس میں ہم لکھیں گے آوشکتہ نصار فوکس دوری کو گھٹانے یا بڑھانے کی چھمتہ کو نیتر کی سمنجن چھمتہ کہتے ہیں آوشکتہ نصار کا مطلب ہوتا ہے ضرورت پڑھنے پر یعنی جب آپ کی آنکھ سے جتنی دوری پر آپ کے پاس کوئی وستو ہے آپ کے آنکھ سے اگر کوئی وستو جتنی دوری پر رکھا ہے تو آنکھ سے اس وستو کے بیچ کی دوری کو ہم فوکس دوری کہتے ہیں لیکن یہاں آپ سے اتنا ہی کہہ رہا ہے فوکس دوری کو گھٹانے یا بڑھانے کی چھمتہ کو نیترلینس کی سمنجن چھمتہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نیترلینس کی سمنجن چھمتہ کہتے ہیں آپ سے اتنا ہی یاد رکھنا ہے ضرورت پڑھنے پر یہ آوشکتہ انصار فوکس دوری کو آپ کسی کہتے ہیں فوکس دوری نیترلینس کی نکٹ اور جہاں پر وستو رکھا ہے ان کے بیچ جو گیپنگ ہوگا جو اسثان ہوتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں فوکس دوری ٹھیک جب کوئی وستو ادھک دوری پر رکھا ہوگا تو آپ کو وہ وستو اچھے طریقے سے دکھائی نہیں پڑے گا لیکن جب وہ وستو نزدیک ہوگا تو آپ کو وہ وست اچھے طریقے سے دکھائی دے گا لیکن جب آپ کے آنکھ سے نیتر سے پچیس سینٹیون دوری پر کوئی وستو رکھا جاتا ہے تو آپ کے نیتر پر اسپس پرتری میں بنتا ہے آپ کو اتنا ہی لکھنا ہے آوشکتہ کے انسار فوکس دوری کو گھٹانے یا بڑھانے کی چھمتہ کو نیتر کلنسی کی سمنجن چھمتہ کہتے ہیں تو پیارے بچوں مید کرتے ہیں پریشن نمبر دو کا خا آپ سمجھ گئے ہیں پیارے بچوں پریشن نمبر دو کا گاہ کھنڈ آپ سے کہہ رہا ہے ویددھارہ کے ماترک کی پریبھاستہ لکھئے ویددھارہ کیا ہوتا ہے ویددھارہ کے ماترک کی پریبھاستہ لکھئے چلتے ہیں اس پریشن کا اتنا آپ کے سامنے بتاتے ہیں جو اب جتنے بھی پریشن ہیں پریشن نمبر دو کے یہ سب کیا ہیں اطلق ہوتری کے پریشن ہیں یہ سب پریشن دو نمبر میں اگزام میں پوچھے جاتے ہیں چلتے ہیں اس پریشن کا اتنا بتاتے ہیں تو پیارے بچوں آپ سے اتنا ہی کہہ رہا تھا ویددھارہ کے ماترک کی پریبھاستہ لکھئے یہ دوہزارہ اٹھارہ اور انیس او بیس میں بھی پوچھا ہے اس میں ہم لکھیں گے ید کسی پریپت ایک سیکنڈ میں ایک کلام آویش پرواہت ہوتا ہے تو پریپت میں پرواہت دھارہ کا مان ایک ایمپیئر ہوتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ید کسی پریپت میں پریپت کا مطلب کوئی تار ہوگا جس میں بددھارہ پرواہت ہو سکے ایسا تار جس میں بددھارہ پرواہت ہو سکے وہ کیا ہوگا آپ کا پریپت ہوگا یعنی ید کسی پریپت کسی تار میں ایک سیکنڈ میں سمیں کیا دی ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں ایک کلام آویش کا مطلب کیا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں چارج کہتے ہیں یعنی جب کسی پریپت میں ایک سیکنڈ میں ایک کلام آویش پرواہت ہوتا ہے ایک کلام آویش گزرتا ہے تو اس پریپت میں پرواہت دھارہ کا مان ایک ایمپیئر ہوتا ہے جب ایک سیکنڈ میں ایک کلام آویش پرواہت ہو رہا ہے تو پرواہ دھارا بھی کیا ہوگا ایک ایمپیئر ہوتا ہے